جیسا ہی وہاں پر وہ آواز اس کو سنا رہی تھی اس کے ساتھ میں یہاں پر وپن لیاوسی کے اوپر دباؤ بڑھنا شروع ہو چکا تھا ایسا لگ رہا تھا یہاں پر کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو لیکن اچانک سے وہ وہاں پر اس پاور سے چوکا نہیں تھا وہ تو یہاں پر کسی اور چیز سے چونک چکا تھا وہ یہاں پر اس آواز کو دیکھ پا رہا تھا اور وہ آواز اس کو جانی پیچانی سے لگ رہی تھی لیکن وہی دوسری طرف وہاں پر وہ جو بندہ تھا نا اب جب ان کے اوپر آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور اب انہیں ماسک کو اپنے اوپر سے ہٹا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر سے اپنے ریال فرم کے اندر آ جاتا ہے وہ فرسٹ ایلڈر آپ ہے فرسٹ ایلڈر اگر آپ پر اٹیک کیوں کر رہے تھے ویپن لیاوسی چونک چکا تھا کیونکہ وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا وہ فرسٹ ایلڈر تھا جو اس کے اوپر دیتا ہے اٹیک پہ اٹیک کیے جا رہا تھا لیکن وہی ویپن لیاوسی جو سبت پوچھ رہا تھا اس کے اوپر کوئی بھی دھیان نہ دیتے فرسٹ ایلڈر نے اس سے کہا آخر کار تمہارا یہ کونی طرح دا مجبوط اور اترہ دا صاف سطرہ کیسے ہیں لیکن جیسے آپ فرسٹ ایلڈر نے وہ سبت کہے تھے اس کے ذاتے میں ویپن لیاوسی کا چیرہ اتر جاتا ہے اب اس کو پتا چل گیا تھا کہ آخر کار اس کے ٹیچر نے وہاں پر کیوں کہا تھا کہ ہمیں ایسا اپنی لو پروفائل کو بنا کر رکھنا کیونکہ یہاں پر ویپن جو بھی چیز دیا کرتا تھا وہ کوئی نورمل چیز نہیں ہوا کرتی تھی باستہ ہو میں تو کیا میں نے ایک گھنٹے کے اندر یہاں پر اپنی پوری پورا کھول دی آخر کار ویپن لیاوسی تیر کو کیا جرورت تھی اپنے کون کو ہاں پر ایکٹیویٹ کرنے کی یا پھر اتھے بڑی بڑی چھلانیاں لگانے کی آخر تیر کو کیا وہاں پر کومپیٹسن کو چیتنا تھا نا اب بھلے بھگت اب بتا تو کیا کرے گا ان کے سامنے یہ فرسٹ ایلڈر ہے تیر کو ایسے نہیں چھوڑنے والے باستہ ہو میں میرے جو ٹیچر ہے نا یہ بہت زیادہ لو پروفائل بنا کر رہ سکتے ہیں مجھے یہاں پر اب ٹیچر سے سیکھنا ہوگا کہ لو پروفائل کیا سے بنا کر رکھا جا سکتا ہے وہاں جہاں پر وپن لیاو سے اسی طرح سوچ رہا تھا کہ وہاں پر اس کو کیا کہنا چاہیے تو وہاں دوسری طرف جو فرسٹ ایلڈر تھے وہ سکتا ہے تو میں پتا ہے مجھے پہلے بتا چل چکا تھا کہ تمہارے اندر سدھ رکھت ریکھا گھوم رہی ہے لیکن وہاں پر مجھے تھوڑا بہت وشاست نہیں ہو رہا تھا اور وشاست کرنے میں تھوڑا سمیل لگ رہا تھا اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ دائیڈ تمہارے یہاں پر ابھی بطر لگا لیا جائے ٹیسٹ لے کر کھیک تمہارے اندر کس طرح کی سدھتم رکھت ریکھا بری ہوئی ہے لیکن اب مجھے یہاں پر پوری طرح سے پتا چل چکا ہے کہ میں یہاں پر تم سے بہت زیادہ کمجور ہوں سدھتم رکھت ریکھا کے اندر لیکن میں نے تمہاری جو پرسٹ بھومینا اس کے پر بھی دھیان دیا ہے میں نے تمہارے بارے میں زیادہ خوش نہیں سنا ہے میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر چھوٹے قبیلے سے ہو اور یہی بات اس کو یہاں پر ستا رہی تھی کہ آخر کار کیسے یہاں پر چھوٹے پریوارواروں کے پاس میں اس طرح کی رکھت ریکھا کیسے ہو سکتی تھی لیکن تم مجھے بتاؤ گے کہ آخر کار یہ کیسے ہو گیا مجھے یہ بہت دیر سے یہ بات ستا جا رہی ہے وہی دوسری طرف جہاں پر وہیلڈر اسی طرح سوچ رہا تھا نا وہی دوسری طرف جو یہاں پر وپن لیاو سے تھا اب بورے جنگر کے اندر پڑ چکا تھا اس کو سمجھ میں یہاں رہا تھا کہ وہ کیسے اس کا جواب دے کین اب وہ یہاں جانتا تھا کہ اب اس کو بھی یہاں پر بلکل سال اندہ سے یہاں پر کام کرنا ہوگا کیونکہ اگر سال اندہ سے نہیں کیا گیا تو اس کے بعد میں یہاں پر اس کی پوری پول پٹی کھل جائے گی اور وہ اپنے ٹیچر کو اس کے بیچے بلکل بھی نہیں لانا چاہتا تھا تو اس نے کہا بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن ہوا کیا کچھ ایسا کہ میں جب سندہ سٹیز سکس کے اوپر پہنچا تو اس سبے میری یہاں پر سودتم رکھتے کا ایکٹیویٹ ہو چکی تھی یہاں پر وپن لیاو سے کیونکہ وہاں پر ایک ہنٹ دے دینا چاہتا تھا میں اس کے پاس کوئی سٹوڈی تو تھی نہیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں پر چھوٹا سا ہنٹ دے دیتا ہے تو کیا پتا اس کے بعد وہ فرسٹ ٹیلر خود یہاں پر اس کہانی کو بنا کر وہ خود اس کی ہیلپ کر دے جس کے بعد وہ کہ وہ اپنا سر ہلاتا رہ جائے گا کیا کہہ رہے ہو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ سودتم رکھتے ہیں پہلے سے ہی اس جت تھی لیکن تمہیں یہاں پر اپنے آپ کو ایوکنٹ کرنے کے لیے یہاں تمہیں ایک میکسیمو لیورڈ کے اوپر جانا تھا ایسے بہت سے لڑاکو ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سی الگ الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں جیسے کی وکرم کو لے لو وکرم یہاں پر سمرارڈ بلڈ لائک کے اندر سے تھا لیکن یہاں پر اس کو گوشٹ کرنے یا اس کو پوری طرح ہنڈر پرشنٹ کر لے جانے کے لیے یہاں پر اپنے آپ کی جو چیزیں دینا ان کو تجھ سے بہتر کرنا تھا اور وہاں پر ویپن نے اس کا مدد کیا تھا ویسے ہی یہاں پر ایلڈر کو بھی ایسا کچھ لگ رہا تھا پھین اس کی اوبارت سنے کے بعد میں ویپن لیوز نے بھی اپنا سریلا دیا جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایلڈر اس کی جانسے کے اندر فس رہے تھے تو اس نے کہا ہاں ہاں ایلڈر ساید ایسا کچھ ہوا ہوگا لیکن وہی دوسری طرف یہ اسمبعو ہے کیا تم میر کو یہاں پر سی سمجھ رہے ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی چیز سوچ سکتا ہوں دیکھو یہاں پر جو یہ سین کبیلے کی جو رکھتے لے کا ہے نا اس کے اندر اپنے آپ کو پاورفول یا اپنی اس بلڈ لائن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جسے کو یہاں پر اپنی وہاں پر سمجھ ٹاؤڑ کے اندر جانے کے بعد وہاں پر اس کا پریٹس کرنی ہوتی تھی تو تم تو وہاں پر گئے نہیں تو آخر کار تم اتدار پاورفول کیسے ہو سکتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو سرا سرا جھوٹ وہاں پر ابھی ایلڈر یہی سوچ رہا تھا کیونکہ یہاں پر بات کچھ ایسی تھی کہ جو ویپن لیاو سے تھا وہاں بلکل نیچے کے قبیلے کے اندر سے تھا اور اس کے پاس میں اس کے بارے میں پوری پوری ریپورٹس بھی پڑی ہوئی تھی اسی وجہ سے یہاں پر وہ بلکل بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکے اس کے ساتھ میں ایلڈر اپسی دے وہاں پر ویپن لیاو سے کو دیکھنے لگتے ہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے یہاں پر وہ اس کے اوپر دباؤ کے دباؤ ڈالتے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ ویپن لیاو سے کا موں کیسے بھی کر کر کھلا کر رہیں گے وہاں دوسری طرف ویپن لیاو سے بھی اب پوری طرح سے یہاں پر دویتہ کے اندر پڑ چکا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی وہ کیا کہے کیونکہ یہاں پر ایلڈر اس کے اوپر دباؤ کے اوپر دباؤ ڈالتے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ویپن لیاو سے ساید اب اس سچ کو زیادر نہیں دبا پائے گا وہاں دوسری طرف جب ایلڈر نے دیکھا کہ یہاں پر ویپن لیاو سے ابھی اس کے دباؤ کے اندر فس رہا تھا تو اس کے ساتھ مور سے آگے گاتا ہے تمہارے اوپر میں نے پچھلی بار دھیان دیا تھا میں نے دھیان دیا کہ تم یہاں پر رات کو ہی کہیں پر چلے گئے تھے اس کے بعد میں تمہاری پاور اسی جگہ سے یہاں پر اسٹارٹ ہو چکی تھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس سمجھ کے اندر تمہارے ساتھ میں کچھ ہوا تھا تم مجھے بدا دو ویپن لیاو سے تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا اور اس کے علاوہ تم آخر کا میری رنگ دیکھ لو میری رنگ کیسی ہے تم کیا یہ سوچ سکتے ہو کہ یہاں پر تم اپنی اس بدھی کے ساتھ میں میرے ساتھ میں پنگا لے سکتے ہو آخر کار میں ایک بڑا مائی کا لال ہوں تمہارے جیسے یہاں پر بہت سے آتے جاتے رہتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر تمہیں یہاں پر چھوٹ بولنا ہے تو پہلے چھوٹ بولنے کی کلاس لے کر آنے پڑے گی جس کے بعد میں تو بھی ایسا کچھ کر سکتے ہو ہاں حالانکہ یہاں پر اگر ویپن ہوتا نا تو اس کے بعد میں یہ ایسا کچھ کرنے کا لائک نہیں دیتا ویپن تو اس کے موں کو یہاں پر جوڑا تماشا مارتا کہ اس کے بعد میں اس کے حالت خراب ہو جاتی لیکن کیا کریں ویپن لیاو سے بھی نیا نیا تھا اسی وجہ سے یہاں پر یہ اس کیوپر دباؤ ڈال رہا تھا ورنہ یہ بیچارہ تو آپ پتہ نہیں روتے پھر تھا کہ آخر کس سے آج جس کی ملاقات ہو گئی تھی لیکن وہی ویپن لیاو سے یہ سوچ رہا تھا کیا کریں وہ آخر کار اس کو کیا اپنے ٹیچر کے بارے بتا دینا چاہیے نہیں 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 میرے ٹیچر کے بارے میں ایسا نہیں بتانا چاہیے کیونکہ وہ لو پروفائل بنانے رکھنے والے ویکتی ہیں آخر کار میں نے کہاں پر اپنے پیر کو دے مارا ایسا لگ رہا ہے ایک کلاری پڑی تھی اور کلاری پر میں نے پیر کو دے مارا ہے جس کے وجہ سے آج میری یہ حالت ہونے چلی ہے کیا ویپن لیاو سے تیر کو کیا پڑی تھی یہاں پر فال تمہیں بس بڑی بڑی فیک نے کی ہاں مجھے بتایا وہاں پر چھوڑیا تھی ان کو پٹھا نہ تھا انا تو لڑکے بھی پٹھا سکتا تھا تجھے یہاں پر اپنی رکھت ریکھا کو ایکٹیویٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو یہاں پر وہ فرس ٹیلر رکھ سکتا تھا دیکھو ویپن لیاو سے میں تمہیں سانتی سے بتا رہا ہوں کہ تم میرے کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہو آخر کار تم نے اپنی بلڈ لائن کو ایکٹیویٹ کہاں سے کیا تم نے اس کو صدق کہاں سے کیا تم چندہ مت کرو میں یہاں پر تمہارے بارے یا تمہارے پیچھر جو بھی ہے نا اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نئے بتاؤں گا یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی تیسرا بندہ اس کے اندر ایوول نئے ہوگا بس تمہیں یہ مجھے بتا دو کہ آخر کار وہ ہے کون جس سکریٹ کے بارے میں تم میرے کو نئے بتانا چاہ رہے وہیں اس کی اپنی بلڈ لیاو سے بھی سوچنے رکھتا ہے کہ اب وہ یہاں پر کچھ نئے کر سکتا تھا وہیں اب تھوڑے بہت سوچ ویچار کرتا ہے اور تھوڑے سمجھنے کے بعد میں وہ تھوڑا سا اپنا سری لاتا ہے اور ان سے کہتا ہے ہاں واسطہ میں مجھے ایک بہت زیادہ اچھا ٹیچر مل چکا ہے حالانکہ میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نئے بتا پاؤں گا وہاں ٹیچر بہت زیادہ اچھے ہیں انہوں نے یہاں پر میری مدد کی تھی اتنے زیادہ پاورفول ہونے کے لئے وہ ہے میرے ٹیچر سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ کھائے جائے تو ان کو ماسٹر سیکھ کے برابر بھی مان سکتے ہیں ماسٹر سیکھ اور ان کو یہاں پر ایک ساتھ رکھ کر رغاز جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ان دونوں کی جو بدھی اور ان دونوں کا جو سمانتا ہے وہ سیم سیم ہے یہ سب کہے رہا تھا جب اس کی آنکھیں بہت زیادہ بری طرح سے چمک رہی تھی اور اب وہ ایموشن کے اندر بیٹا ہوا جا رہا تھا جو جو ٹائم ابھی اس نے یہاں پر ویپن کے ساتھ پر بیٹایا تھا فلیس بیک کے اندر وہ جا چکا تھا جہاں پر وہ پہلی بار اس سامنے سے اندر ملے تھے وہاں جانے کے بعد میں کیسے ویپن نے وہاں پر اسے جو دمہ سے دل دمہ سے چھوڑی ہوئی سامنے اس کی انجلد کروائی تھی اس کے بعد میں یہاں پر وہ گئے تھے ایک میزن کے اوپر وہاں جا کر اس کو پتا چلا تھا کہ وہ ایک سپریم ماشر ٹیچر تھا اور ایزے یہاں پر ان کی چلنی سٹارٹ ہوئی تھی جب وہ یہاں پر آ رہے تھے شرن تکیر میں کے اندر حصہ لینے کیلئے تو ویپن نے یہاں پر اس کی مدد کی تھی بینا اس کے مدد کہ یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور جب سے ویپن یہاں پر اس کا آف ٹیچر تو بنی چکا تھا لیکن جب وہاں پر ویپن اور ویپن لیاوسی کی ملاقات دوبارہ ہوئی تو اس سمیں یہاں پر ان کے بیچ میں جو دوریاں تھی وہ کم ہوتی گئی اور یہاں پر اب ویپن لیاوسی سیدھا ویپن کا ڈائیٹ سٹوڈنٹ بن چکا تھا وہی ساری چیزیں اب واپس ویپن لیاوسی کی دیما کے اندر فلیس بیک ہوتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا سممان اس کی پردیش تھا ویپن لیاوسی دیل کے اندر بڑھتی بھی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہی اب ویپن کا ڈائیٹ سٹوڈنٹ ہے اور ویپن لیاوسی کا وہی یہاں پر ایک بھگوان بھی ہے کیا 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 کھینے کی کوشش کر رہے ہو تم کیا تم یہ کھینے کی کوشش کر رہے ہو کہ جو تمہارا ٹیچر ہے وہ وہاں پر کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ماسٹر شیخ ماسٹر شیخ کی برابری آج دک کوئی بھی نہیں کر پایا اگر کوئی یہاں پر سپریم ماسٹر ٹیچر بنتا تو بھی کوئی یہاں پر ان کی مدد کر سکتا تھا حالانکہ ابھی تک یہاں پر پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی پتا نہیں چلا کی ایک نیا سپریم ماسٹر ٹیچر اس دنے کے اندر پرکر ہو چکا ہے کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہاری ٹیچر کون ہے ایک اور بار یہاں پر جو فرسٹ ایلڈر تھے اس نے دباب ڈالتے وہاں پر وپن لیاوزی سے پوچھا وپن لیاوزی نے اپنا سر ماسٹر سکھات میں ملایا اور اس نے کہا نہیں فرسٹ ایلڈر مجھے ماف کریے گا لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا بات کچھ ایسی ہے کہ جو میری ٹیچر ہے وہ اپنی ڈوب پروفائل بنا کر رکھنا پسند کرتے ہیں ان کو یہاں پر بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر ان کو پریسان کرے یا ان کے پیچھے آئے وہ ہمیسا اس طرح کی لوگ پروفائل کو بنا کر رکھنا پسند کیا کرتے تھے لیکن جیسے یہاں پر پلے لیو سینے وہ سبت کھے اس کی ساتھ میں یہاں پر اب جو فرسٹ ایلڈر تھا وہ سوچنے رکھتا ہے کہ آخر کار ایسا کون سا بندہ آ گیا کیونکہ یہاں پر وہ جیدہ تر نائن شراب ماسٹر ٹیچرز کو جانتا تھا جو ایسی کوئی سی پروفائل یا اس طرح سے کوئی سی بات نکلیا کرتے تھے کہ وہ یہاں پر کسی طرح سے یہاں پر اپنے آپ کو کم رکھ کر کوشش کریں کیونکہ ہر ایک نائن شراب ماسٹر ٹیچر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کیا کرتا تھا وہ یہ دکھایا کرتا تھا کہ یہاں پر اس سے بیٹر کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ ایک بار اس کے جہن کے اندر وہاں پر ماسٹر اندر شین کا بھی نام آیا تھا کیونکہ ماسٹر اندر شین ابھی ان کے قبیل کے اندر ہی تھے اور ان کو ایسا لگا کیونکہ ماسٹر اندر شین نے یہاں پر اس کو اپنا سٹوڈینٹ بنا لیا ہوگا لیکن یہ دیکھنا کیای سے یہاں پر ویپین لیاو سی کی جو بلڈ لائن تھے وہ بہت زیادہ سدھ ہو چکی تھی اسی وجہ سے یہاں پر اس کو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ماسٹر اندر شین ویسے ہو سکتے ہیں کیونکہ ماسٹر اندر شین اور خود یہاں پر فرسٹ ٹیلڈر دونوں کے دونوں یہاں پر ایک بار اس کی کوشش کر چکے تھے کیا وہ واسطہ میں یہاں پر بلڈ لائن کو سدھ کر سکتے ہیں